اپیسوڈ کی شروعات میں مائک سپیس ٹیسن سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے ایک رسی ہاتھ لگ جاتی ہے جس کی مدد سے وہاں واپس سپیس ٹیسن کے اندر آ جاتا ہے دوسری طرف فیل بھی درد سے تڑپ رہا ہے سبھی لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں گہل ایک کتاب کی مدد سے بیماری کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن فیل بولتا ہے کہ وہاں درد کے جوس کی مدد سے اس درد کو کم کر سکتا ہے تب ٹینڈی کیرول سے جوس لانے کیلئے بولتا ہے جب ٹوڈ فیل کے پاس جاتا ہے تو فیل درد سے کرانے لگتا ہے اس پر ٹوڈ بولتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اہریکہ گیل کو جلدی ہی کچھ کرنے کیلئے بولتی ہے لیکن گیل بولتی ہے کہ وہاں کوئی بھی ڈکٹر نہیں ہے دوسری طرف ٹوڈ اور میلیسا فیل کے درد کو کم کرنے کیلئے گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں ٹوڈ باتیں شروع کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کے سادھی کے پرستاؤں میں اسے کیا کرنا چاہیے تب میلیسا کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹوڈ کسی پریشانی کے اندر ہے اس لئے میلیسا اسے مجبور نہیں کرتی تب ٹوڈ میلیسا کو تھنکس بولتا ہے اور گولیاں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے گیل اس بیماری کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی ویکل بتاتی ہے بولتی ہے کہ اسے کاٹ کر باہر ہی نکالنا ہوگا لیکن اس میں جان کا خطرہ سو پرسنٹ ہے لیکن پھر بھی فیل گیل کو یہ کرنے کے لئے بولتا ہے لیکن گیل گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ایرکا گیل کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام اسے کرنا ہی ہوگا گیل بتاتی ہے کہ وہ کسی کی چوٹ کو سل سکتی ہے کسی کو سی پی آر دے سکتی ہے لیکن کسی کی سرجری کرنا یہ ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے لیکن ایرکا بولتی ہے کہ وہ ایسے ہی فیل کو نہیں مرنے دے سکتی اس پر گیل بولتی ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک فیل کو بچا کر رہے گی سپیس سٹیشن کے اندر مائک چھوٹے سے کیڑے کو بتاتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہے اور اس چھوٹے سے نئے جن میں کیڑے کا نام فیل رکھتا ہے دوسری طرف فیل کے پاس ٹینڈی اور ایرکا بیٹھے ہوتے ہیں ٹینڈی فیل کو بتاتا ہے کہ وہ پچاس کی عمر سے بھی ادھیک جینے والا ہے کیونکہ وہ اپنی عمر کے آخری لمحے تک فیل کے ساتھ رہنے والا ہے ٹینڈی یہ ہے بات تو اس کے بچے کو بھی بتاتا ہے اس کے بعد ایرکا ٹینڈی کو یہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے پھر ہم گیل کو دیکھتے ہیں جو سرزری کی پریکٹیس کر رہی ہے اس کے پاس ٹوڑ بھی ہوتا ہے تب گیل ٹوڑ اسے میلیسا کے بارے میں بات کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے میلیسا کے ساتھی رہنا چاہیے لیکن ٹوڑ کچھ نہیں بولتا اور سب لڑکے اسے بوڈی لوکر کے نام سے بولاتے تھے پہلے تو ٹینڈی کو اس پر ویشواس نہیں ہوتا پھر ٹوڑ بتاتا ہے کہ اس نے کولیج کی طرف سے رجس تر پر ڈانس کیا تھا پھر ٹینڈی چوک جاتا ہے اور اسے ڈانس کرنے کے لیے بولتا ہے تب ٹوڑ وہاں پر ڈانس کرتا ہے بعد میوے کچھ لوکر کھولتے ہیں لیکن انہیں کنکال کے عورہ کچھ نہیں ملتا تب ٹینڈی سوچنے لگتا ہے کہ گیل کو تازہ سریر کہاں سے لائے کر دیا جائے اور اچانک سے اس کے دماغ کی بتی جل جاتی ہے اور وہ تازہ سریر کے لیے گورڈن کو باہر نکالنے والا ہے لیکن ٹوڑ کو یہ سب پسند نہیں ہے اور ٹینڈی سے بولتا ہے کہ وہ اس کام اس کی مدد نہیں کرے گا تب ٹوڑ رونے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس نے میلیسا کے ساتھ اپنا ریلیسنسپ ٹوڑ دیا ہے فیل بیمار پڑا ہے گیل کے ساتھ راتوں کو وہاں میچ کھیل رہا ہے اب وہ گورڈن کی قبر کو کھود رہا ہے ٹینڈی اس بات سے چوک جاتا ہے کہ ٹوڑ نے گیل کے ساتھ میچ کھیلا لیکن ٹینڈی کو تب یہی پتا چل جاتا ہے کہ ٹوڑ میلیسا کے ساتھ بھی میچ کھیل چکا ہے اس پر ٹینڈی اسے گندے کتے کے نام سے بلاتا ہے ٹوڑ بھی یہ ہے سب گورڈن کی قبر پر بتاتے ہوئے معافی مانگتا ہے بولتا ہے کہ سائد اس نے پرانے ٹوڑ کو تو مار ہی دیا ہے ٹینڈی سمجھاتا ہے کہ یہ وقت پرانی باتوں پر مٹی ڈالنے کا ہے اس کے بعد دونوں گورڈن کو باہر نکالتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں گھر پر ٹوڑ اور ٹینڈی دیکھتے ہیں کہ ایک مانو سری کا ڈاچہ ٹیبل پر پڑا ہے اس پر گیل بتاتی ہے کہ کیرول اور میلیسا یہ لے کر آئی ہیں گیل ان دونوں سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیا لے کر آئے ہو تب ہی ٹوڑ ہیپ ہپ ڈانس کرنے لگتا ہے اور ٹینڈی بتاتا ہے کہ ٹوڑ اس کے کولیج میں ایک ہیپ ہپ ڈانسر ہوا کرتا تھا تب گیل ٹوڑ کی پرسنسہ کرتی ہے اور ان دونوں کو یہاں سے بھگا دیتی ہے جس کے بعد دونوں گورڈن کے سریر کو یہاں سے لے جاتے ہیں دوسری طرف فیل اور ایرکا باتیں کر رہے ہیں تب ٹینڈی دونوں کے پاس آ جاتا ہے فیل ٹینڈی کو اپنے پاس بلاتا ہے ٹینڈی کو لگتا ہے کہ فیل اس سے یہ کہنے والا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے بچے کا باپ بنے لیکن فیل اسے پانی لانے کے لیے بھیج دیتا ہے دوسری طرف انترکس کے اندر مائک فیل سے کہہ رہا ہے کیوں نہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور فیل سے باتیں کرتے ہوئے یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے دوسری طرف گیل ابھی بیوش ڈمی کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہے تب ایرکا اس کے پاس آ جاتی ہے اور اسے چلنے کے لیے بولتی ہے لیکن گیل کچھ منٹوں کا سمیں اور لینا چاہتی ہے لیکن تب اسے فیل باہر دکھتا ہے تو گیل کے ہوسٹ اٹھ جاتے ہیں انترکس میں مائک بھی دھرتی پرانے کی تیاری کر رہا ہے اس میں وہ اپنے چھوٹے دوست فیل کو ہی بتاتا ہے کہ وہ بھی تیار ہو جائے اور اب فیل کو سرزری کے لیے لائے گیا ہے لیکن گیل ابھی بھی تیار نہیں ہوتی لیکن ٹوڑ اسے بروسہ دلاتا ہے انترکس میں مائک بھی سپیس ٹیسن کے ایک چھوٹے سی حصے کو لے کر دھرتی کی طرح پڑتا ہے جس کے بعد فیل کی سرزری کی سروات ہو جاتی ہے اوپر مائک کا یان تھر تھرانے لگتا ہے اور یہاں گیل کو بھی بیماری کا پتا چل گیا ہے اور گیل اس کے کچھ حصوں کو کاٹنے والی ہے انترکس میں مائک کے یان کا انجن بھی کاپنے لگتا ہے اور نیچے بھی گیل سے گڑھ بڑھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فیل کے سریر سے کھون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے اس سے حالت دونوں طرف سے بدتر ہو گئے ہیں مائک دھرتی پڑا رہا ہے تب وہ فیل سے بولتا ہے کہ یہیں آخری وقت ہے اور اس کے بعد فیل سے بولتا ہے کہ اب وہ دونوں اگلے جنب میں ملیں گے گیل بولتی ہے کہ فیل کا بیپی نیچے جا رہا ہے دونوں طرف کے حالات اب دیکھنے لائق نہیں ہیں یہ بھی فیل کی ہرٹ بیٹ رک جاتی ہے جس سے فیل کی موت ہو جاتی ہے سوے فیل کی انتیم ودائے میں سبھی لوگی کٹھا ہوتے ہیں ٹوڑ فیل کے لئے دل چھگاتا ہے ٹینڈی سبھی کو بتاتا ہے کہ فیل ہمارے ساتھ نہیں رہا اور ہمیشہ ان کے دلوں میں راج کرتا رہے گا اور ایسے مہان ہیرو کے لئے وہ وائیکیک فینرل رکھنا چاہتا ہے لیکن ایریکہ اسے سہمت نہیں ہوتی لیکن ٹینڈی بولتا ہے کہ وہ اس کا حق دار ہے گیل فیل کے تابت کے پاس جا کر مافی مانگتی ہے کہ اس نے پوری کوشش کی تھی پھر بھی نہیں بچا پائی تب ٹوڑ گیل کو گلے لگاتا ہے اور اس کے آسو گرانے سے روکتا ہے اور میلیسہ یہ سب دیکھتی ہے تب ٹینڈی ناؤ کو دھرے دھرے سمدر میں دھکیلتا ہے ٹینڈی ایک جلتے ہوئے تیر کو ناؤ پر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ایک بھی تیر نہیں لگتا اور سب لوگ یہاں ٹینڈی کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوسری طرح مائک چلاتے ہوئے پرتوی پر گیڑ جاتا ہے یہ ہے سمدر کے اندر ایک پرانا جہاز ہوتا ہے جس پر مائک گیرا ہے تب وہ کسی پیڈل مارنے والی ناؤ پر سوار ہو جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ وہ بچ گیا لیکن جب مائک چاروں طرف دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سمندر کے بیچ و بیچ ہے اور یہ ہے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے لیکن رات انہیں تک بھی وہ پیڈل مارنا جاری رکھتا ہے انگلی صبح مائک سمندر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ سے بولتا ہے کہ وہ نہیں بچنے والا تب ہی مائک کو ایک اچھا جہاز نظر آتا ہے اور اپنی پیڈل والی کسٹی کو اس کی طرف لے جاتا ہے دوسری طرف کیرول ٹینڈی کی فیل کے لیے دیگی سپیچ پر تعریف کرتی ہے ٹینڈی بھی اسے بتاتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات سچی ہوتی ہے اور بولتا ہے کہ فیل اس کے بھائی کے جیسا تھا حالانکہ ان دونوں بھی اتاو چڑاو رہتے تھے اس پر کیرول بولتی ہے کہ کیا اگر وہ اس کا بھائی مائک ہوتا تو اسے بھی ایسے ہی انتیم ویدائی دیتا لیکن ٹینڈی بولتا ہے کہ اس بات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس پر ٹینڈی بولتا ہے کیونکہ اسے کبھی موقع ہی نہیں ملا اپنے بھائی کو الویدہ بولنے کا بات کو ہلکہ کرنے کے لیے کیرول ٹینڈی سے پوچھتی ہے کیا ٹوڈ میلیسا کی سادی کی پرستاؤں کا اپنائے گا تب ٹینڈی بتاتا ہے کہ ٹوڈ اور گیل کے اندر کوئی چکر چل رہا ہے کیرول یہ بات میلیسا کو بتانے کے لیے بولتی ہے کیونکہ میلیسا کیرول کی دوست ہے اس پر ٹینڈی اسے روک لیتا ہے اور یہ بات کیرول کو چھپانے کے لیے بولتا ہے جلدی مائک بھی جہاز کے اندر آ جاتا ہے اور کچھ ساف پانی پیتا ہے اور تھوڑا بہت کھانا بھی کھاتا ہے اور اپنے چھوٹے ننے فیل دوست کو بتاتا ہے کہ یہاں پر جینے کے لیے سب کچھ ہے تب ہی مائک نہا کر آتا ہے اور کسی اجنبی کو دیکھ کر چوک جاتا ہے دوسری طرف ٹوڈ گیل کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ میلیسا نے ان دونوں کو فیل کے انتیم سنسکار میں ایک ساتھ دیکھا ہے اس پر گیل بولتی ہے کہ میلیسا کو کبھی نہ کبھی تو پتا چلنے ہی والا تھا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ٹوڈ کا ماننا ہے کہ اس بات کے لیے ابھی صحیح سمیں نہیں ہے اور بولتا ہے کہ گیل نے بھی یہ بات گورڈن سے چھپا کر ہی رکھی ہوگی جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے سہمت ہوتے ہیں ٹوڈ یہ کہتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے کہ گیل مانوی انگوں کے بارے میں جانکاری دینے کیلئے آپ کا دھنیواد باہر میلیسا گیم کھیل رہی ہے تب ہی وہے کیرول کو دیکھتی ہے اور اسے بلاتی ہے اور کیرول یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ٹوڈ اس کے پرستاؤ کو ضرور سے بکار کرے گا اس سے میری سب بہت خوش ہوتی ہے دوسری طرف ایک انجان آدمی مائک کی طرف گن لے کر آتا ہے مائک بھی بوخلا جاتا ہے اور اسے سوٹ نہ کرنے کے لیے بولتا ہے تب مائک اسے بتاتا ہے کہ وہے انترک سے آیا ہے انجان آدمی اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہے وائرس کے سمپرک میں تھا گھبرا کر مائک بولتا ہے کہ وہ ہے انٹرنیسنل سپیس ٹیسن کے اندر تھا اور وہ ابھی ابھی دھرتی پر آیا ہے مائک ساتھ یہ ابھی بتاتا ہے کہ پرتھوی پر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں اسے کوئی جانکاری نہیں ہے یہ ہے انجان آدمی مائک پر بروسہ کر لیتا ہے اور یہ دونوں باہر بیٹھ کر ڈرنک پیتے ہیں یہ ہے انجان آدمی اپنا نام پیڈ بتاتا ہے رات کو ٹینڈی سوی کے سامنے فیل کے لیے ایک دکھت گیت پرستود کرتا ہے لیکن کسی کو بھی گیت کے بول سمجھ نہیں آتے دیکھتے ہی دیکھتے ٹینڈی کا سوم بھی روک میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہر ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اگلی صبح ٹوڑ میلیسا سے اس کا حال چل پچھنے کے لیے آتا ہے میلیسا اسے اپنے ساتھ ٹی وی دیکھنے کے لیے بولتی ہے بس ایک دوست کے روپ میں ساتھ ہی میلیسا ٹوڑ سے بولتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوسرا کام بھی چالو ہے تو تم اسے بھی جاری رکھ سکتے ہو لیکن ٹوڑ کا کوئی پلان نہیں ہوتا بھے اسے سہمت ہو جاتا ہے اور رات کو ملنے کا سوچتا ہے ٹینڈی اکیلا ہی بیٹھا ہوتا ہے تب وہ آئینے کے سامنے جا کر فیل کی ڈبنگ کرنی شروع کرتا ہے جلد ہی وہ فیل کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھتا ہے ٹینڈی فیل کے بالوں کی تعریف کرتا ہے اور اس کا پورا نام دیکھ کر بھی چوک جاتا ہے مائک کے ساتھ پیڈ ابھی بھی ڈرنک کر رہا ہے مائک بتاتا ہے کہ وہ ایریزونا سے ہے اور اس کی فیملی ٹکسن میں رہتی تھی پیڈ کو سمجھنے میں دکت ہوتی ہے کہ مائک اس کیڑے کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے مائک بتاتا ہے کہ وہ سروع سے اس کیڑے کے ساتھ رہا ہے پیڈ بھی ان دونوں کی باتوں سے پک جاتا ہے تب پیٹ مائک سے پوچھتا ہے کہ وہاں سہر میں کہاں گھومنا پسند کرے گا مائک بتاتا ہے کہ ویٹ اکشن میں جانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کا پریوار رہا کرتا تھا لیکن پیٹ اسے یاد دلاتا ہے کہ اب کوئی بھی جندہ نہیں بچا ہے اور اب وہاں جا کر کیا کرے گا دونوں میں اس بات کو لے کر کافی بحث ہوتی ہے پیٹ مائک کو اس کا کمرہ دکھاتا ہے رات کو مائک پیٹ کی پرانی تصویروں کو دیکھتا ہے تب ہی مائک ڈر جاتا ہے کیونکہ پیٹ اسے دیکھ رہا ہے تب ٹوڈ گیل کے پاس آتا ہے گیل بولتی ہے کہ فل کے ساتھ جو ہوا اسے لے کر وہاں بہت دکھی ہے گیل اس چیز سے چند تامک دھونے کے لیے ٹوڈ کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے بولتی ہے لیکن تب ہی ٹوڈ بولتا ہے کہ وہاں میلیسا کے ساتھ کچھ سمیں بتانا چاہتا ہے اور ٹوڈ بولتا ہے کہ وہاں میلیسا کے ساتھ جائے گا کچھ سمیں بتائے گا اور وہاپیس تمہارے پاس آ جائے گا گیل اس بات سے سہمت ہو جاتی ہے ٹینڈی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ فل کے فادر کا نام سٹیسی کیسے ہو سکتا ہے اور اس نے اپنے دوستوں میں فل کو بھی سامل کر لیا ہے جب مائک سو رہا ہے تب اسے پیٹ دیکھ رہا ہے اور وہاں میک سے بولتا ہے کہ وہاں پہلے کنارے پر جائیں گے وہاں گھومیں گے واپی سمودر کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد دونوں کنارے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جمین پر آتے ایک اٹھنے ٹیک کر مائک بتاتا ہے کہ اس نے کر دکھایا تب یہ دونوں سہر میں آتے ہیں جہاں یہ گاڑی کے اندر ہوتے ہیں مائک بولتا ہے کتنا عجیب لگ رہا ہے کوئی سور نہیں ہے تب مائک پیڈ سے بولتا ہے کہ انسانوں کی لا سے کہاں گئی تب پیڈ مائک کو انسانوں کی لا سے دکھانے کے لیے لے جاتا ہے دوسری طرف ٹینڈی ایرکا کے پاس بیوی فرنیسر لے کر جاتا ہے اور ٹینڈی ایرکا کو بتاتا ہے کہ اسے اس کے بچے کی کتنی چنتہ ہو رہی ہے تب ٹینڈی ایرکا کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے بچے کا پتا بننا چاہتا ہے اس کے بعد وہ ایرکا کو گلے لگا لیتا ہے تب ایرکا بتاتی ہے کہ ٹینڈی مرنے سے پہلے یہ بات بول کر گیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹینڈی اس بچے کا پتا نہیں بننا چاہیے ٹینڈی مسکراتے ہوئے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایرکا نہیں مانتی وہ جا کر اس بیوی فرنیسر کو جور سے ایک پیڈ سیٹ کر آ کر توڑ دیتا ہے دوسری طرح ہم ٹوڈ اور میلیسا کو دیکھتے ہیں سامنے ٹی وی چل رہا ہے میلیسا ٹوڈ کے ساتھ رومانس کر رہی ہے دوسری طرح پیڈ اور مائک ایک گراؤنڈ میں آتے ہیں جہاں پر لاسو کا ڈھیر تھا یہ ہے سب دکھا کر پیڈ مائک سے پوچھتا ہے کیا اسے لگتا ہے کہ ابھی اس کا پریوار زندہ ہے مائک کچھ نہیں بولتا اس کے بعد یہ دونوں ٹینس کھیلتے ہیں میچ میں پیڈ مائک کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں گاڑی لے کر یاں سے جانے لگتے ہیں تبھی پیڈ کچھ دیکھ لیتا ہے اور گاڑی کو ریورس کرتا ہے لیکن مائک کو سمجھ نہیں آتا تبھی پیڈ بل بورڈ پر کچھ دیکھتا ہے اور گاڑی کو روک دیتا ہے دوسرے سین میں میلیسا کیرول سے بولتی ہے کہ اس نے ٹوڈ کو کس کیا کیرول بولتی ہے کہ کیا تم نے یہ بات گیل سے کہی اس پر میلیسا بولتی ہے کہ وہاں یہ باتیں گیل کو کیوں بتائے گی وہاں گیل اور ٹوڈ کے بارے میں کچھ بتاتی کیرول تب چلی جاتی ہے رات کو ٹینڈی فیل کی ساری چیزوں کو جلا رہا ہے اور گسے میں اسے الویدہ بھی بولتا ہے تبھی ٹینڈی دیکھتا ہے کہ تابت واپس کنارے پر آ گیا ہے اور حیران ہو جاتا ہے دوسری طرف مائک بل بورڈ پر دیکھتا ہے کہ الائیو انٹریکشن لکھا ہوتا ہے اس سے کافی خوش ہوتا ہے اور پیڈ اس کے سر پر وار کر کے اسے بےہوس کر دیتا ہے تبھی وہاں پر چھوٹا ٹینڈی آ جاتا ہے اور بگوان وہ کوشنے لگتا ہے کہ کیوں اس فٹو کو اس کا بھائی بنایا اور چھوٹا ٹینڈی مائک کو اٹھنے کے لیے بولتا ہے مائک بولتا ہے کہ وہاں اٹھ نہیں سکتا تب مائک دیکھتا ہے کہ پیڈ اس کے ہیلمیٹ پر پانے ڈال کر اسے اٹھا رہا ہے اور پیڈ مائک کو بندوق دکھا کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتا ہے لیکن تبھی پیڈ کی بندوق نیچے گیر جاتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے لگتے ہیں تب ہی پیڈ مائک پر ایک چھوٹا سا پتھر مارتا ہے مائک وہیں پر گیٹ جاتا ہے تب پیڈ دیکھتا ہے کہ مائک کا سوٹ بھی فٹ چکا ہے خود رونے لگتا ہے کہ اس نے مائک کو مار دیا کنارے پر ٹینڈی فیل کے تابوت سے یہ پوچھنے کوشش کرتا ہے کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا تب پتا چلا کہ ایریکہ اسے دیکھ رہی ہے تب ایریکہ ٹینڈی کو گھر چلنے کے لیے بولتی ہے گھر میں ٹوڑ کے پاس کیا رول آتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے سب پتا ہے تب وہ ٹوڑ کو کس کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اس نے اس کا دل توڑا ہے اس کس کے ساتھ ٹوڑ حیران ہو جاتا ہے تبیلاسوں کے ڈہر سے مائک باہر نکلتا ہے جو ابھی بھی جندہ ہوتا ہے اور مائک کو پتا چلتا ہے کہ پیڈ نے اسے مرا ہوا سمجھ کر یہاں چھوڑ دیا ہے اس کے بعد مائک اپنا سفر اٹیکشن کی طرف شروع کرتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پورا ہو جاتا ہے دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر بنے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور ووچنگ